اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو اینادر ولوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اے ڈیوٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی کا فیس ٹو کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں اس سوسائیٹی کے اوپر میں ایک چھوٹا سا ریویو لے کے آیا تھا لیکن آج میں اس سوسائیٹی کو پر ایک ڈیٹیل ریویو بنانے جا رہا ہوں اے ڈیوٹی جس کو ہم عوامی ویلفیر ٹرسٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی بھی کہتے ہیں یہ اس کا فیس ٹو ہے سب سے پہلے ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں گے کہ یہ کہاں پہ ہے تو میں آپ کو میپ پہ لے چلتا ہوں اگر آپ رنگ روڈ سے آ رہے ہیں تو رنگ روڈ پہ آپ کو آگے ملتا ہے اڈاپلوٹ بس ٹوپ جہاں سے دو رستے جاتے ہیں ایک تو شریف میڈیکل سیٹی روڈ نکلتا ہے وہاں سے اور ایک وہاں سے رائیونڈ روڈ نکلتا ہے اور یہ اڈاپلوٹ کے بالکل اوپر موجود ہے یہ سوسائیٹی اور اس کا جو رستہ ہے وہ رائیونڈ روڈ سے بھی نکلتا ہے لیکن اس کا جو مین گیٹ ہے وہ آپ کو شریف میڈیکل روڈ پہ ملتا ہے اے ڈیوٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی کا فیس ٹو ایک میڈیم سائز کی سوسائیٹی ہے یہ ایک چھوٹی سوسائیٹی نہیں ہے یہ ایک قدر بڑی سوسائیٹی ہے آپ اس کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر تقریباً سکس تھاؤزن پلوٹس ہیں اس کی سراؤنڈنگ کی بات کریں تو اس کے بالکل سامنے آپ کو لیک سٹی ملتا ہے اس کی بیک سائیڈ پہ آپ کو بہریہ ٹاؤن ملتا ہے اور یہ رائیونڈ روڈ کی کافی ایک پوش لوکیشن کے اوپر موجود ہے اس سوسائیٹی کے تقریباً دو تین گیٹ ہے لیکن اس کا جو مین گیٹ ہے وہ اس کے تقریباً درمیان میں ہے اور اس کا جو مین روڈ ہے وہ تقریباً آپ کو ہنڈرڈ فیڈ وائڈ ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اندر جو روڈ جو کے بلوکس کو جوڑتے ہیں وہ تقریباً سکسٹی فیڈ وائڈ ملتے ہیں اور بلوک کے اندر کم سے کم روڈ آپ کو چالیس فیڈ وائڈ ملیں گے یہ ایک لمبے روک کی سوسائیٹی ہے تو آپ جب بھی سوسائٹی کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ ایک لمبی سوسائٹی فیل ہوگی اور اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو تقریباً 6-7 بلوک ملتے ہیں جس کے اندر آپ کو A بلوک, B بلوک, C بلوک, D بلوک, E اور F بلوک ملتا ہے اور اس کے کچھ بلوک ایسے ہیں جن کی آگے فردر کٹنگز کی گئی ہیں جس کے اندر آپ کو C1 ملتا ہے, E1 ملتا ہے, E2 ملتا ہے اس طرح سے یہ تقریباً 9-10 بلوک آپ کو ملتے ہیں اب ہم اس سوسائٹی کے اندر کٹنگز کی بات کر لیتے ہیں تو پوری سوسائٹی کے اندر آپ کو جو سب سے زیادہ کٹنگ نظر آئے گی وہ تقریباً ایک کنال کی ہے اور یہاں پہ maximum پلوٹس آپ کو ایک کنال کے ہی ملیں گے البتہ یہاں پہ کچھ چھوٹی کٹنگز بھی ہیں جس کے اندر 10 مرلا, 5 مرلا, 15 مرلا اور کچھ کٹنگز یہاں پہ 2 کنال, 4 کنال اور 6 کنال کے پلوٹس بھی آپ کو ملتے ہیں کٹنگز کے بعد اگر یہاں پہ پرائسز کی بات کریں تو یہ ایک 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 سوسائٹی ہے یہاں پہ 5 مرلا کا پلوٹ آپ کو تقریباً 50 لاکھ سے لے کے 60 لاکھ تک ملتا ہے جو کہ بہت کم کٹنگز ہیں یہاں پہ 10 مرلا کے بھی کافی کم کٹنگز ہیں اور ان کی پرائسز آپ کو تقریباً 80 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک ملتی ہیں اور ایک کنال یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ ملے گا اور اس کی پرائسز آپ کو ایک جو رینج چلتی ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ سے لے کے 0.5 کروڑ ہے اور یہ پرائسز اوپر نیچے ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ اکارڈنگ ٹو لوکیشن پرائسز ویری بھی کرتی ہیں اور دو کنال کا جو پلوٹ ہے وہ آپ کو تقریباً 2 کروڑ سے لے کے 4 کروڑ تک ملتا ہے سوسائٹی کے اندر روڈز کافی اچھے بنائے گئے ہیں لیکن بہت اچھے بھی نہیں ہیں سوسائٹی کے اندر جو بلوکز کے روڈ ہیں وہ کافی ٹوٹنے والے بھی ہیں اور کافی جگہ سے روڈز کافی ٹوٹے بھی ہوئے ہیں البتہ جو مین روڈز ہیں ان کی اوپر سپیڈ بریکرز اور فاغ لنگز وگرہ کا اچھا استعمال کیا گیا ہے گارڈنگ بہت زیادہ نہیں کی گئی بلوکز کے اندر تو بہت کم گارڈنگ مجھے دیکھنے کو نظر آئی ہے البتہ جو پارکز ہیں یہاں پہ ان کے اندر ایک اچھے گارڈنگ گئی ہے اور کافی چیزوں کو مینٹین کیا گیا ہے سوسائٹی کے اندر تقریباً سکس تھاؤزن پلوٹز ہیں اور یہاں پہ تقریباً دو ہزار پچیس سو پلوٹز تو بن گئے ہوں گے اور تقریباً دو ہزار فیملیز یہاں پہ آ چکی ہیں اس کے لیے سوسائٹی کے اندر آپ کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹس وگرہ بھی مل جاتے ہیں بجلی یہاں پہ آپ کو اوور دا گراؤنڈ ملتی ہے آپ کو دو سے تین کمرشل مارکیٹس وگرہ بھی مل جاتی ہیں اور سوسائٹی کے اندر آپ کو آٹھ سے دس پارٹس وگرہ بھی نظر آئیں گے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آو ویو سے کافی اچھی سوسائٹی ہے کیونکہ یہاں پہ پرائسز کافی زیادہ انکریز ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے اس کی سراؤنڈنگ میں جیسے لیک سٹی اور پیچھے بہریہ ٹاؤن وگرہ کی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں تو اس کے اندر موجود پلوٹس کی پرائسز بھی انکریز ہو رہی ہیں اب ہم یہاں پہ اے ڈابلیو ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز ٹو کے پروسن کونز کو دیکھیں گے تو پوزیٹی پوائنٹس کے اندر سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ سوسائٹی الڈی اے سے اپروفڈ ہے اور یہاں پہ گیس بھی آ چکی ہے اور یہاں پہ آپ کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹس وگرہ بھی مل جاتے ہیں اور پانی کے ایک اچھا سسٹم ہے اس کے علاوہ گارڈننگ اور سیکیورٹی وگرہ بھی آپ کو اچھی ملتی ہے روڈ وگرہ مین کے تو کافی اچھے ملتے ہیں البتہ اندر کے روڈ سوڑے بہت کمپرومائزد ہیں اس کے علاوہ یہ سوسائٹی کافی ایک پوش لوکیشن پہ ہے اور جیسی آپ رائیونڈ روڈ کا سٹارٹ دیکھتے ہیں وہی پہ آپ کو یہ سوسائٹی مل جاتی ہے اور بیک سائٹ سے بھی یہ سوسائٹی بیریہ کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے اور دوسرا یہ رنگ روڈ کے بالکل قریب ہے اور آپ تقریباً ایک منٹ کی ڈرائیو کے بعد یہ رنگ روڈ کو اکسیس کر سکتے ہیں اور اگر نیگٹی پوائنٹ کو دیکھیں تو یہ سوسائٹی کے اندر جو مینلی کٹنگز ہیں وہ بڑی ہیں اور آپ کو یہاں پہ سب سے زیادہ پلوٹس تقریباً ایک نال کے نظر آئیں گے تو یہاں پہ کوئی عام بندہ تو پلوٹ نہیں لے سکتا کیونکہ یہاں پہ پانچ مرلا سب سے چھوٹی کٹنگ ہے اور وہ بہت کم پلوٹس ہیں اس کے علاوہ یہ سوسائٹی کافی پوش لوکیشن پہ ہونے کے باوجود سیٹی سے کافی دور ہے اور اگر آپ نے ائرپورٹ کو اکسیس کرنا ہے تو آپ ویاہ رنگ روڈ بھی اگر جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً پچاس سے لے کے ایک گھنٹہ تک لگ جاتا ہے اور یہ تقریباً آپ کو اٹھتیس کلومیٹر دور ملتا ہے اور اگر آپ نے سیٹی کو اکسیس کرنا ہے تو بھی آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ سے ضرور چاہیے کنکلوجن کی طرف چلیں تو یہ سوسائٹی نو ڈاؤٹ ایک اچھی سوسائٹی ہے اور اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آو ویو سے یا کمرشل کے اندر انویسٹ کیا جائے تو یہ ایک بہت اچھی سوسائٹی ہے اور آنے والے ٹائم میں جیسے جیسے لیک سیٹی کے اندر ایکسٹینشنز نکلیں گی اور جیسے آپ کو پتہ ہے رائیونڈ روڈ کے اوپر بھی کافی سوسائٹیز آ گئی ہیں تو اس سوسائٹی کے جو پرائسز ہیں وہ بھی کافی اوپر جائیں گے آنے والے ٹائم میں اور دوسرا یہ ایل ڈی ایسے اپروفڈ سوسائٹی ہے تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کوئی بھی رسک فیکٹر بھی نہیں ہوتا اس سوسائٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس بھی کوئی انفرمیشن ہو تو ضرور بتائیں انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے تھینکیو سو مچ پر ووچنگ اللہ حافظ